بسم اللہ الرحمن الرحیم مفترم ناظرین السلام علیکم زنون مصری بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک دل میں خیال آیا کہ باہر نکل کر نیل کے ساحل پر جاؤں چنانچہ میں گھر سے نکلا اور نیل کے ساحل کی طرف چل پڑا راستے میں میں نے دیکھا کہ سیاہ رنگ کا ایک زہریلا بچھو بڑی تیزی سے ساحل کی طرف جا رہا تھا میں نے اسے تیزی سے ساحل کی طرف بڑھتا ہوا دیکھا تو دل میں کہا کہ ہو نہ ہو یہ ضرور کسی مہم کے لیے جا رہا ہوگا لہٰذا میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے ہر قیمت پر اس کا تعاقب کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کہاں جا رہا ہے یہ سوچ کر میں اس کے تعاقب میں روانہ ہوا اور جب وہ ساحل پر پہنچا تو ایک مینڈر ساحل پر اس کے انتظار کے لیے پہلے سے موجود تھا بچھو اس کی پشت پر سوار ہوا اور اسے لے کر دریائے نیر کو پار کرنے لگا میں اس کی حرکت کو دیکھنے کے لیے ایک کشتی پر سوار ہوا اور بچھو پر نظریں گاڑے رکھیں الغرض وہ دریا کی دوسری طرف پہنچا میں بھی کشتی سے اتر کر اسے دیکھنے لگا دوسرے کنارے پہنچ کر وہ ایک درخت کی طرف دوڑنے لگا میں نے وہاں نگاہ کی تو اس درخت کے نیچے ایک جوان سویا ہوا تھا اور ایک زہریلا سامب اسے ڈنک مارنے کے لیے اس کے قریب پہنچ چکا تھا اتنے میں وہ کالا بچھو سامب کے قریب پہنچا اور اس نے جاتے ہی سامب کو ڈسا جس کی وجہ سے سامب فوراں مر گیا اس کے بعد بچھو جہاں سے آیا تھا اسی طرف روانہ ہو گیا میں وہاں پہنچا میں نے جوان کو بیدار کیا وہ شراب کے نشاہ میں مدھوش تھا میں نے اسے سامب اور بچھو کی داستان سنائی اور اسے کہا بندہ خدا اٹھ اور اس خواب غفلت سے باز آجا اپنی نافرمانی بھی دیکھ اور خدا کے احسانات بھی دیکھ نوجبان نے مرے ہوئے سامب پر نظر کی تو وہ خدا کی رحمت سے بے حد متاثر ہوا اس نے اپنے سر پر خاک ڈالی ندامت کے آنسو بہائے اور خدا سے توبہ کی درخواست کی اس کے بعد اس شخص کی زندگی کی کائے پلٹ گئی اور وہ خدا کا نیک بنتہ بن گیا اہل تاریخ بیان کرتے ہیں کہ خارزم شاہ کے دور حکومت میں نیشہ پور ایران کا دار الحکومت تھا اور یہاں پندرہ لاکھ افراد آباد تھے شہر کی جگرافیائی اہمیت کی وجہ سے دودھ راستے اہل فنوں اہل حرفت وہاں آ کر آباد ہو گئے تھے محمد بن زکریہ رازی جو کہ اس نمانہ کے مشہور طبیب تھے وہ بھی نیشہ پور میں آ کر آباد ہو گئے تھے اور انہوں نے یہاں اپنا مدرسہ اور مرتب قائم کر لیا تھا عمراء فارس میں ایک شخص کو فالج کی شکایت ہوئی جس کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا اور بستر پر لیٹ گیا اس نے بہت سے اتباع سے اپنا علاج کرایا لیکن کسی سے بھی افاقہ نہ ہوا پھر اس نے اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ تم مجھے محمد بن زکریہ رازی کے پاس نیشہ پور لے چلو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مجھے شفاہ عطا کرتے اس کے رشتہ داروں نے سفر کی تیاری کی اور وہ اسے وہاں سے لے کر نیشہ پور کی جانب روانہ ہوئے ایک طویل سفر کرنے کے بعد وہ دوپہر کے وقت نیشہ پور پہنچے شدید گرمی کا وقت تھا دوکانیں بند تھیں انہوں نے سوچا کہ اس وقت انہیں سرائے میں رہائش اختیار کرنی چاہیے تاکہ شام کے ڈھنڈے وقت طبیب کے پاس مریض کو لے جائیں چنانچہ انہوں نے ایک سرائے میں قیام کیا مریض کو سہن میں لٹا دیا اور خود سو گئے جب شام کا وقت ہوا اور وہ نیت سے بیدار ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ اب جا کر مریض کو جگانا چاہیے جب وہ وہاں گئے جہاں انہوں نے مریض کو لٹایا تھا تو مریض وہاں موجود نہیں تھا انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے چلتے پھرتے پایا مریض کو یوں چلتا دیکھ کر انہیں بہت تعجب ہوا چنانچہ انہوں نے اسے کہا جناب علی آپ تو چلنے پھرنے سے کاسر تھے اچانک آپ صحت مند کیسے ہو گئے اور یوں بے دڑک چلنے لگے اس نے جواب دیا مجھے بھی نہیں معلوم کہ میں کیسے ٹھیک ہو گیا تیر ماردار اسے تیزی سے لے کر محمد بن زکریہ راضی کے پاس آئے اور انہوں نے اس سے مریض کی سرگزشت بیان کی راضی نے کہا کہ اس کے فوراں کپڑے اتارو جب اس کے کپڑے اتارے گئے تو اس کے کپڑوں میں دو بچھو دکھائے دیئے راضی نے کہا اس پر خدا نے از خود کرم کیا ہے اس کا علاج بچھو کا زہر تھا اسے جیسے ہی بچھو نے کٹا تو یہ تندرست ہو گیا جب انہوں نے خدا کی اس حکمت کو دیکھا تو بے اختیار سجدہ شکر بجالائے اور اپنے وطن واپس چلے گئے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شہر شراز میں خسرہ کی وبا عام ہو گئی شہر میں ایک حاضرک طبیب رہتا تھا جس کے پاس لوگ دور دراز سے دوا لینے آتے تھے اسی طبیب کا اپنا بیٹا بیمار ہوا طبیب نے بڑی توجہ سے اس کا معاینہ کیا اور اس نے ملیریا کی عدویات استعمال کرائیں جبکہ حقیقت میں اسے ملیریا نہیں تھا بلکہ وہ خسرہ میں مبتلا تھا چند روز بعد وہ بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ طبیب اور دوائی کی حیثیت وسائل سے زیادہ نہیں ہے جب تک خدا نہ چاہے نہ طبیب فائدہ دے سکتا ہے اور نہ ہی دوائی مفید ثابت ہو سکتی ہے عقیدہ توحید کا یہ تقاضہ ہے کہ انسان یہ اعتقاد رکھے کہ تمام تاثیرات خدا کے اختیار میں ہیں اور باقی سب وسائل ہی ہیں ایک دن اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ آج میں تمہیں ایک نشانی دکھانا چاہتا ہوں جو تمہارے لیے عبرت اور نعمت کا سامان فراہم کرے گی تم پھلانگ آؤ جاؤ وہاں تمہیں چار اشخاص ملیں گے ان سے گفتگو کرنا ان سے ان کی حاجت پوچنا اور ان سے ان کے پیشے اور ان کا کاروبار پوچنا الغرض فرمان خداوندی کے تحت موسیٰ علیہ السلام گاؤں میں تشریف لے گئے انہیں وہاں وہ چاروں افراد دکھائی دئیے چنانچہ آپ نے ان سے گفتگو کی تو پہلے شخص نے کہا میں کاشتکار ہوں پچھلے سال ذراعت میں مجھے نقصان اٹھانا پڑا تھا جس کی وجہ سے میں مقروض ہو گیا پھر اس فصل کے لیے میں نے ادھار پر بیچ لیا اور فصل کاشت کی ہے آپ سے درخاط ہے کہ آپ خدا سے سوال کریں کہ وہ بارش نازل فرمائے تاکہ ہماری فصلیں بہتر ہوں اور ہم خسارہ سے بچ جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے شخص سے گفتگو کی تو اس نے کہا میں کمہار ہوں مٹی کے برطن بناتا ہوں دور ذراست سے مٹی لاتا ہوں پھر اسے بھگو کر اس سے گارہ بناتا ہوں بعد میں اس گیلی مٹی سے برطن بنا کر دوپ میں رکھتا ہوں اور ان کے خوشک ہونے کے بعد انہیں پکا کر فروخت کرتا ہوں آپ سے میری یہ درخاط ہے کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ وہ بارش نہ برسائے ورنہ میری ساری محنت اکارت ہو جائے گی اور مجھے خسارہ اٹھانا پڑے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیسرے شخص سے گفتگو کی تو اس نے کہا میں کھیت کا مزدور ہوں نالیاں بناتا ہوں اگر آنڈی آ جائے تو مجھے نالیاں بنانے میں آسانی ہو جاتی ہے ورنہ میرا کام مشکل ہو جاتا ہے آپ سے درخاط ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ تیز آنڈی بھیجے تاکہ میرے لئے سہولت پیدا ہو جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چوتھے شخص سے گفتگو کی تو اس نے کہا میں باغبان ہوں میرے باغ میں بہت سے پھلدار درخت موجود ہیں پھل پکنے کے قریب ہیں لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں آنڈی نہ آ جائے اگر آنڈی آگئی تو میرے باغ کے پھلوں کو شدید نقصان ہوگا اور میں خسارہ کا شکار ہو جاؤں گا آپ سے میری درخاط ہے کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ وہ ہمیں آنڈی سے محفوظ رکھے جب موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے گفتگو کی اور سب کی جداغانہ خواہشات سنی تو انہوں نے آسمان کی طرف موں کر کے کہا پروردگار تو ہی کائنات کا مدبر ہے تو ہی بہتر جانتا ہے کہ بندوں کی تدبیر کیسے کرنی چاہیے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ